موسیقی دنیوں کے موسم میں چاہتے ہیں کہ تھرن کا مزہ لیا جائے خاص طور پر جون جولائی میں تو یہ ایک مقام ایسا ہے جو آرام سے آپ یہاں پہنچ بھی سکتے ہیں اور یہاں پہ چاروں موسموں میں یہ علاقہ برف سے ڈھپا رہتا ہے میں جب گلگت جا رہی تھی تو یہ روٹ بلکل بند تھا حالانکہ گرمی کا موسم تھا جون جولائی کا موسم تھا لیکن روٹ کلیر نہیں تھا تو مجھے چلاس اور دوسرے ایلیا سے جانا پڑا لیکن واپسی پہ ہمیں ایک لا ملی کہ بابو سار ٹاپٹر علاقہ کھل چکا ہے تو ہم یہاں سے گزریں اور یہ ایک بہت خوبصورت اور دل فریب مطلب تھا موسیقی 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 جو برف ہے اس کو آئس وال کی شکل دی گئی ہے اور یہ منظر بہت ہی دل فریم لگتا ہے ایسا فیل ہوتا ہے جسے برف میں سے آپ درمیان سے گزر رہے ہیں اور ادھر بھی برف ہے ادھر برف ہے اور آپ گزرتے جا رہے ہیں بہت مزاتا ہے ایک چیز کا خیال آپ کو رکھنا چاہیے یہاں پر اور یہ بہت ضروری ہے ایک تو آپ نے بائی پاس نہیں کرنا کسی کو اور سیکنڈ جب آپ یہاں سے گزریں تو یہ جو آئس وال ہیں ان کے ساتھ گاڑی بلکل بھی ٹچ نہیں ہونی چاہیے اگر ہلکی سے بھی ٹچ ہو جاتی ہے یہ آپ کا سائیڈ میرر ٹچ ہو جاتا ہے تو حادثے کے بہت زیادہ امکانات ہو یہ حادثہ آپ شاید بیر بھی نہ کر پائیں اس لئے آپ کو بہت کیرفل یہاں پر چلنا چاہیے سلپری بہت زیادہ جگہ ہوتی ہے تو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ یہ علاقہ اتنا ڈینجرز بھی ہے کہ اگر انجوائمنٹ کسی بھی بات کا آپ کے ہاتھ سے بھی بدل سکتی ہے تو بہت زیادہ خیال رکھیں اپنا بابو سر ڈوب ضرور جائیں ہاتھوں سے بلکل نہ رہیں بس بی کیرفل اگر آپ احتیاط کرتے ہیں زندگی میں کسی بھی جگہ پر تو آپ ہاتھوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں بہت زیادہ خیال رہے بہت زیادہ خیال رہے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کردیں تاکہ آپ کے لئے نیسٹ فیڈیوز جب آئیں تو دے جانچے کیا بہت زیادہ موسیقی